اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد ہمارے ہوتے ٹگٹ مانگنے کے بجائے ٹگٹ دینے والے ہم ہوتے کانگریس ہماری ہوتی دوسری ٹکر کی پارٹی اس ملک میں ہماری نہ ہوتی خدا کی قسم یہ میرا متعلہ ہے یہ میرا تجزیہ ہے یہ میرا نتیجہ ہے میرے غور و فکر کا سمرہ ہے اللہ اکبر ونیس سو چالیس پر ساتھ میں نینٹین فارٹی سون میں ہندوستان آزاد ہوا تقسیم ہوا ہمارا ملک ایک بہت بڑا حصہ ادھر چلا گیا وہ نہ جاتا آج ملک کا حال ملک کی شکل ملک کی تقدیر ملک کے حالات ہی کچھ اور ہوتے پتہ نہیں کہ وہ کونسا برا وقت تھا ہمارے ملک کا کہ ملک دکڑے ہو گیا جو ہوا ہوا جو چیز ٹوٹ جاتی ہے اسے جوڑا نہیں جا سکتا لیکن قدا کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا سارا عالم ایک بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا نینٹین فارٹی سون میں توجہ کے ساتھ پڑے لکھیں لوگو توجہ کے ساتھ حضرات علماء کرام سے بڑی محبت کے ساتھ گزارشیں غلط کہو تو اصلاح کر دینا اور اصری تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لائرس مسلمان ڈاکٹرس مسلمان پوری توجہ کے ساتھ اس بات پر توجہ دے کہ نینٹین فارٹی سون میں ہمارا ملک آزاد ہوا آزاد بھی ہوا تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا آزاد بھی ہوا تو رات شب قدر کی تھی رمضان میں اللہ کی عطا مسلمانوں پر آتی ہے اس سال رمضان المبارک میں اللہ نے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر ملک کی آزادی عطا فرمایا تھا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو دحفہ ملک کی آزادی کی شکل میں دیا تھا خدا کی قسم یہ تاریخ سچی ہے یہ تاریخ سچی ہے یقین نہ آ جائے میں کہنا چاہتا ہوں لال قلعہ میں پندرہ آگش کو کھڑے ہو کر ہر پیم بیان کرتا ہے لال قلعہ میں پندرہ آگش کو کھڑے ہو کر ہر پیم بیان کرتا ہے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کو ہر پیم لال قلعہ میں ہمارے ملک کا ترنگا لہرہ کر چھنڈا لہرہ کر تقریر کرتا ہے آج تک خدا کی قسم کسی پیم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ملک 1947 میں آزاد تو ہوا تھا لیکن مہینہ کونسا تھا آگش تو کہتا ہے رمضان کیوں نہیں نکلتا اگر رمضان نکل جاتا ان کے زبان سے تو سارے ہندوستان کے ہندوستانیوں کے سامنے یہ حقیقت اندر سے باہر نکل کر آ جاتی رمضان ہی میں ملک آزاد کیوں ہوا ڈیوالی میں ملک آزاد کیوں نہیں ہوا ہولی میں ملک آزاد کیوں نہیں ہوا کسی اور تہوار میں ملک آزاد کیوں نہیں ہوا صرف رمضان المبارکی میں کیوں آزاد ہوا کیونکہ محرم رمضان والوں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی کے مہینے میں ملک کی آزادی کا فیصلہ بھی کیا ملک کی آزادی کا فیصلہ بھی کیا سنو آج 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 ہندوستان کا مسلمان کرناٹک کا مسلمان منگلور کا مسلمان ہندوستان کے ادرس اسٹیٹس کے مسلمان الیکشن کے موقع پر اگر پریشان ہوتے ہیں سیکلر ہمارے ہندو بھائی پریشان ہوتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے معلوم وجہ بتا کر آگے بڑھوں 1947 میں ملک آزاد ہونے کے بعد جو مسلمان قائدین علماء جہاں سے نکل کر آ کر ملک کو آزاد کرائے تھے ملک آزاد ہونے کے بعد پھر جہاں سے آئے وہاں چلے گئے مسجدوں سے آنے والے مسجدوں کو چلے گئے خانخواہوں سے آنے والے خانخواہوں کو چلے گئے مدرسوں سے آنے والے مدرسوں کو چلے گئے اور اس امید پر چھوڑ کر چلے گئے انگریز تو چلا گیا ہے اب ملک کو کوئی خطرہ نہیں لیکن انگریز انگریز تھا مکار کا دوسرا نام انگریز تھا وہ تو گیا لیکن اپنی مکاری چھوڑ کر نہ گیا وہ تو گیا اپنے میند چھوڑ کر نہ گیا وہ تو گیا اپنا پلان چھوڑ کر گیا وہ گیا اپنا طریقہ چھوڑ کر گیا وہ گیا لیکن ہندوستانیوں ہی میں اپنا وارث بنا کر گیا لیکن اس وقت غفلت کی چادر ہمارے بڑوں پر ایسی پڑی کہ میں بڑے عدب کے ساتھ کہتا ہوں انٹین فورٹی سون کے بعد دس پندرہ سال بھی اگر آنے والے دنوں پر ہمارے اکابر خائدین رہنما محنت کر لیتے آج پارلیمٹ ہمارے پاس ہوتے صرف دس سال پندرہ سال محنت کر لیتے میں سوچتا ہوں تو کئی گھنٹے مجھے نین نہیں آتی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں اب بچپن گیا جوانی گئی اس عمر پر پہنچ چکے ہیں جس عمر پر فکر تاری ہوتی ہے تو نین نہیں آتی نینٹین فورٹی سون کے بعد اگر سیاست کی باغ دور ہمارے اکابر اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو آج سیٹ لینے والے نہ ہوتے سیٹ دینے والے ہوتے سیٹ لینے والے نہ ہوتے سیٹ دینے والے ہوتے سیٹ لینے والے نہ ہوتے سیٹ دینے والے ہوتے اس لیے کہ حکومت سمالنا ملک سمالنا ریاست سمالنا یہ طاقت اللہ نے خاص طور پر ساڑھے چودہ سو سال کے اندر اپنے بندوں میں سے کسی قوم کو دیا ہے وہ صرف مسلمانوں کو دیا ہے حضرت مولانا شاہ شرف علی تھانوی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں اپنے دور میں